اگر آپ خیبر پختون خواہ سے پرویس خٹک صاحب لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد کی طرف آئیں گے آپ سڑکوں کے اوپر تین تین ماہ دھرنا دیں گے پھر عدالتیں تو آئیں گی پھر کبھی آپ عدالتوں کے حق میں سوشل میڈیا پہ بات کریں گے کبھی ان کے خلاف کریں گے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کریں گے کبھی خلاف کریں گے پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہے نا نہ ہم کبھی نتائج سے ڈرے ہیں نتائج کچھ بھی ہو ہمیں صرف ایک ہی بات سے غرض ہے وہ ہے رول اپلا اور ہر ادارہ ہر آئینی ادارہ جو ہے اس کی ایک تیرٹری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے جومین میں کام کرنا چاہیے اور جمہوریت کی مضبوطی بھی جئی ہے کہ ہر ایک کو اعتصاد کی نیچے آنا چاہیے اور اس سے ہوگا کیا کہ ملک میں یہ کرپشن کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور ہر ایک جب اپنی ڈومین میں کام کرے گا تو پاکستان اوپر جائے گا ہر حساب سے اوپر جائے گا تو یہی ہمارا بنیاجی نفتہ ہے اس سے زیادہ ہم ہمارا کوئی نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کس کی ڈومین ہے امجد نیازی صاحب میری کال میں اگر دیکھیں جہاں پہ اگر حق اور سچ کی بات ہو تو سوشل میڈیا کو تو آپ نہیں کہہ سکے کہ ہاں کہیں اگر غلطی ہو رہی ہے وہ الگ چیز ہے آپ نے دیکھا کہی دور بیشنگ بھی ہوتی ہے غلط اگر پی ٹی آئی پر کئی مرتبہ ہمیں پتہ ہے کہ نوز لوگ اللیگ کے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جس گندگی کے ساتھ بیشنگ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے نیز میں ہیں لیکن ہمارا کبھی یہ مقصد نہیں کہہ کہ کسی کے لیکن غلطی ہو جاتی ہے اور ان کو اس طریقے کے ساتھ پوٹ ریکھیں جی لاسٹ ففٹین سیکنڈز ہیں نحال حاشمی صاحب آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں صرف یہ کہوں گا امجد بھائی سے کہ ذرا اپنی عداؤں پہ دیکھیں جو زبان استعمال کیا خان صاحب نے پاکستان کی سیاسی کلچر میں اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنے شوشل میڈیا ٹیم کو جس طرح سے انہوں نے ایک نیا کلچر دیا کہ کسی کی بھی عزت محفوظ نہ رہے تو آج پورا پاکستان اس کو بھگت